ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایمی ایس ایکسل میں پڑھانے جا رہا ہوں ایک بہت زبردست فنکشن کے بارے میں یہ فنکشن آپ کے بہت کام آ سکتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے ایک ریکارڈ شیٹ یہاں پہ ڈیزائن کی ہوئی ہے اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی یہ ڈیٹا پڑھا ہوئے اس کے اندر کوئی بھی دوسرا شخص اس میں ایڈٹنگ نہ کر پائے اور وہ ایڈٹنگ کرنا چاہتا ہے تو ہم یہاں پہ ایک پاس ورڈ سیل پہ لگا دیں گے وہ پاس ورڈ انٹر کر کے ہی اس میں ایڈٹنگ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایڈٹنگ نہیں کر سکتا تو اس کمانڈ کا نام ہے ہم ریو ٹیب میں جائیں گے اس کمانڈ کا نام ہے allow edit range بہت زبردست یہ فیچر ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھانے والا ہوں مگر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ سٹورنٹس کا کچھ ریکارڈ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہر مہنے کی فی بھی ایڈ ہے اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مارچ کے مہنے کی فیس یہاں پہ ہم ایڈ کرنے والے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اسی سیلز کے اندر اگر ہمارے کمپیٹر آپریٹر کو ڈیٹا انٹری آپریٹر کو ہم allow کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر سے وہ ڈیٹا انٹر کرسکے باقی کہیں پر بھی کوئی چینجنگ نہ کر سکے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ صاحب سے پہلے ان تمام سیلز کو ہم نے ایسے سلیٹ کر لینا ہے جن کے اوپر ہم پروٹیکشنز کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تمام سیلز کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ریویو ٹیپ پہ آنا ہے اور ریویو ٹیپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کلک کریں گے allow added ranges پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ باکس اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس میں نیو پہ اور نیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے رینج کو نیم دینا ہے کیا آپ رینج کو نیم کیا دینا چاہتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ رینج کو نیم دے دیا اس میں فرس کی جے کے ریکارڈ شیٹ یہ میرا ٹائٹل ہو گیا اور اس کے بعد دیکھیں ریفر سیل جو نا آٹومیٹلی یہاں پہ آپ کی سلیٹ ہے K7 سے لے کر K18 تک یعنی K قولم ہے K7 سے لے کر K18 تک ہم یہاں پہ protection apply کرنا چاہتے ہیں ان سلز کے اوپر اور یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ password بھی انٹر کر دیں کہ اگر ہم کسی کو allow کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صرف password ہم بتا دیں گے کہ یہ ان سلز کا password ہے وہ password انٹر کر کے اس میں changing کر سکتا ہے صرف انہی سلز میں مارچ کے قولم میں پاسور میں ٹائپ کر رہا ہوں 904 اور ہم یہاں پہ OK بھی کلک کر دیں پھر اس کا password ٹائپ کرتے ہیں 904 اور اس کے بعد آپ نے OK پلک کرنے ہیں پاسورٹ اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوری شیٹ پہ آپ نے باقی شیٹ کے اوپراب پروٹیکشن اپلائی کرنی ہے تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے Protect Sheet اور جیسے ہم پروٹیکٹ شیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہاں پہ اس طرح کا یہ باکس اپن ہو جائے گا میں نے تمام یہاں پہ کمانڈ کو چیک کیا ہوا ہے کہ کسی بھی قسم کی یہاں پہ چینجنگ نہ ہو چاہے وہ سوٹ کے وار ڈیٹا ہے چاہے ڈیلیٹ کرنا ہو کولم انزرٹ کرنا ہو فارمیٹ کرنا ہو لگ کرنا ہو انلاک کرنا ہو کسی قسم کی چینجنگ یہاں پہ نہ ہو سوائے اس کولم کے جس کولم کے اندر آپ ڈیٹا رائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پاسورٹ پروٹیکٹڈ ہے آپ نے یہاں پہ پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے پاسورٹ ٹائپ کر رہے ہیں اب یہاں پہ ہم پاسورٹ ٹائپ کر رہے ہیں پاسورٹ میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں سیون ایٹ نائن اور انٹر پرس کرتے ہیں پھر پاسورٹ ٹائپ کرتے ہیں سیون ایٹ نائن اور انٹر پرس کر لیتے ہیں اور روکے بھی کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کسی بھی سیل میں اگر آپ کلک کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا فالکن تو دیکھیں فالکن یہاں پہ نہیں لکھا جا رہا میں یہاں پہ سیلٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کرنے کوشش کر رہا تو ڈیلیٹ بھی نہیں ہو رہا اگر میں یہاں پہ کچھ رائٹ کرنے کوشش کر رہا تو ڈیلیٹ بھی نہیں ہو رہا مگر اس سیل کے اندر جب بھی آپ رائٹ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ 45 ٹائپ کرنے کی کوشش کی تو آپ کے سامنے انلاک رینج کا یہاں پہ ایک یہ باکس اوپن ہو رہا ہے تو جب تک آپ password enter نہیں کریں گے تب تک آپ یہاں پہ کچھ بھی write نہیں کر سکتے تو ہم یہاں پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد backspace سے یہاں پہ وہ password delete کرنے اور یہاں پہ password ہم اپنا type کرتے ہیں 904 اور enter press کرنے اور اس کے بعد آپ جہاں پہ جو بھی type کرنا چاہتے وہ آسانی کے ساتھ ہم یہاں پہ write کر سکتے ہیں اس طرح سے مگر باقی cells کے اندر آپ دیکھیں جیسے آپ یہاں پہ click کرتے ہیں کسی دوسرے cell کے اندر آپ write نہیں کر سکتے تو اس طرح سے آپ permission دے سکتے ہیں کسی بھی other user کو کہ وہ ان cells کے اندر یہ فلاں password لگا کر data enter کر سکتا ہے اور اس کا protection کو اگر آپ remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے review tab پہ آنا ہے unprotect sheet پہ ہم click کریں گے اور password یہاں پہ type کریں گے password تھا ہمارا 789 اور enter press کر لیں گے اب آپ کہیں پر بھی click کر کے کچھ بھی write کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا lecture جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے ہم other users کو allow کر سکتے ہیں اپنی sheet میں کوئی بھی data enter کرنے کے لئے with password امید ہے آج اس lecture میں بہت کچھ new سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like کیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ share کیجئے ملتے ہم next lecture میں تب تک کے لئے good bye